سو وی ڈسکسٹ کہ ایٹین سیونٹی ون میں ایک رشیان کیمسٹ میندلیف نے ایک پیریوڈک لاہ پریزنٹ کیا اس لاہ کے مطابق ایلیمنٹس کی پرپرٹیز ایٹومک ماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایلیمنٹس کی پرپرٹیز ایٹومک ماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے لہذا میندلیف نے ایٹومک ماس کے لیے سے ایلیمنٹس کو کلاسفائی کیا جو ٹیبل تھا میندلیف سپیریوڈ ٹیبل وہ ایکچول یہ ٹیبل نہیں ہے غلطی سے میں نے لاس ٹائم یہ ڈیمونسٹریٹ کی اس لیے کے اوپر یہ مسلیڈنگ یہ غلط لکھا ہے میندلیف سپیریوڈ ٹیبل اس لیے کہ اس میں دیکھیں نوبل گیسز منشن کیے ہیں تبکہ میندلیف سٹیبل میں نوبل گیسز نہیں تھے تو لیٹ می کریکٹ اس پوائنٹ میندلیف سپیریوڈک ٹیبل میں نوبل گیسز لگ ہیلیم، نیون، آرگون، کرپٹون، زینون، ریڈون جو آپ کو دکھائی دیا رہے ہیں یہ ایلیمنٹس موجود نہیں تھے انہیں بعد میں مارڈن پیریوڈ ٹیبل میں ایڈ کیا تھا لہذا یہ سلائٹ میں جیسے ریموف کر رہا ہوں اور اس کی جگہ جو ایکچول میندلیف سٹیبل ہے ایڈ کر لوں گا دیکھئے ہیں میندلیس پیریوڈک ٹیبل اس میں آپ دیکھنا اس میں آپ کو کئی پر بھی نوبل گیسز دکھائی نہیں دیں گے یہ پوائنٹ میں نے کریکٹ کرنا تھا باقی میں نے لیس پیور ٹیبل کے ایڈوانٹیجز اور ڈیفیکٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے آج ہم ڈسکس کریں مارڈن پیریوڈک لاہ مارڈن پیریوڈک ٹیبل موزلے نے نائنٹین الیون میں یہ بات مینشن کی ایکس ریس کی ڈسکوری کے بعد موزلے نے کہا کہ ایلیمنٹس کی فنڈمنٹل پروپرٹی ایٹومک ماس نہیں ہے ایلیمنٹس کی فنڈمنٹل پروپرٹی ایٹومک نمبر ہے تو موزلے نے کیا کہا موزلے اس لاؤ میں کہ دہ فنڈمنٹل پروپرٹی دہ فنڈمنٹل پروپرٹی ایٹومک نمبر ایٹومک ماس انہوں نے کہا کہ اب تک جو غلطی ہوتی رہی ہے پریویس تمام کلاسیفکیشنز میں ہو یہ تھی کہ انہوں نے ایٹومک ماس کے لیے سے کلاسیفائی کیا جبکہ ایٹومز کی فنڈمنٹل پروپرٹی ایٹومک ماس نہیں ہے ایٹومک نمبر ہے ایٹومک نمبر میز نمبر آف الیکٹرونز اور پروٹرونز ان ایٹوم تو انہوں نے کہا کہ ایٹومک نمبر کے لیے سے کلاسیفائی کیا جانا چاہیے مینڈلیف نے ایک لاغ پریزنٹ کیسے مارڈن پیریوڈک لاغ کہتے ہیں اس لاغ کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں پھر اس میں ایکسپینیشن دیتا ہوں کہ اس لاغ کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ فیزیکل ان کیمیکل پروپرٹیز آر پیریوڈک فنکشنز آف دیئر ایٹومک نمبرز اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پروپرٹیز آف ایلیمنٹس ڈیپینڈ اپون ایٹومک نمبرز پروپرٹیز آف ایلیمنٹس ڈیپینڈ اپون ایٹومک نمبرز یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپرٹیز آف ایلیمنٹس چینج with a change in the ایٹومک نمبرز پروپرٹیز آف ایلیمنٹس چینج with a change in ایٹومک نمبرز یہ ہے مارڈن پیریوڈک لاؤ مارڈن پیریوڈک ٹیبل میں یہ ہے مارڈن پیریوڈ ٹیبل اس میں آپ کو کچھ ورٹیکل کولمز دکھائی دیں گے میں ایک ورٹیکل کولم ہائیلائٹ کرتا ہوں دیکھئے ورٹیکل کولم ان ورٹیکل کولمز ہوں کہتے ہیں گروپس اور کچھ آپ کو ہوریزنٹل روز دکھائی دیں گے یہ ہوریزنٹل روز میں ایک رویا شکر لے تنے کی ہوریزنٹل رو ہے ان ہوریزنٹل روز کو کہتے ہیں پیریوڈز تو ہوریزنٹل آر پیریوڈز ورٹیکلز آر گروپس گروپس کیا ہے دو ورٹیکل کولمز کہاں ہوریزنٹل روز کو پیریوڈز پیریوڈز فرобщل ڈا ہوریزنٹل روز آف ایلیمٹس ڈا پیڈیوڈک ٹیپل گروپس ٹوٹل سکسٹین ہیں بعض بکس میں ایٹین بھی منچن کیا ہوگا اس لئے کہ دو ایکسٹرا یا بھر میں شکر کروں گا ان کی لیبلنگ الگ سے نہیں کی ایٹ اے گروپس ہیں ایٹ بی گروپس ہیں فیلم ان گروپس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کون سے اے کون سے بھی ہیں 1A سے دیکھ لیجئے اے کو میں بلک میں انسرکل کروں 1A 2A یہ ہے 3A 4A 5A 6A 7A یہ ہے 8A 8A جہاں نوبل گیس یہ ہے 8A 8A گروپس ہو گئے میں نے کہا تھا 8A ہیں 8B ہیں اب بھی والے آپ دیکھ لیں یہ پنک کلر میں دیکھتے جائیں 1B یہاں سے سٹارٹ ہوگا کوپر سلور گولڈ کوائن ایج میٹلز 1B میں ہیں 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B چونکہ 8 کے 3B یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور آپ 8A 8B کاؤنٹ کر لے تو 16 گروپس ہوں گے اور آپ 8 کے 3وں کو الگ الگ کاؤنٹ کر لے تو 18 بن جاتے ہیں mostly 16 تین بکس نے منچن کیے تو 8A گروپس ہے 8B گروپس ہے اے والے کو کیا نام دیتے بی والوں کیا نام دیتے اپنے آگے بتاتا جاؤں گا یہ تو گروپس ہو گئے ٹھیک ہے پیریٹس کتنے ہیں 7 پیریٹس ہیں let's identify the 7 پیریٹس یہ تو یہاں پر لیبل کی ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 اگر یہ سب پر ریلیٹیڈ ہے تو 7 7 پیریٹس ہیں ہر پیریٹس کی الگ الگ آپ ڈسکرپشن آپ دیکھ لیں 1st پیریٹ 1st پیریٹس کو کہتے ہیں shortest پیریٹ shortest پیریٹ اس میں دو elements ہیں hydrogen اور helium اس لئے 1st پیریٹ میں ایک یہ ہے hydrogen اور ایک بل خورائٹ پر گے پہ دو ہی elements ہیں سیکنڈ پیریٹ سیکنڈ پیریٹ اسے بھی کہتے ہیں شارٹ پیریٹ فرسٹ شارٹ سیکنڈ ترڈ شارٹ کے لئے ہیں شارٹ پیریٹ ان میں 8 elements ہیں 8 ایچ 8 elements 8 elements اب دیکھیں سیکنڈ میں کون سے 8 elements سے لیتھیم بیریلیم پھر رائٹ پر جا کر بورون کاربن نیٹوجن آکسجن فلورین نیون ثرڈ میسیر سوڈیم مینیشن پھر وہاں پر اچھے مزید ہیں 4th period and 5th period ہر period میں اور ہر گروپ میں elements کے نام کیسے یاد رکھنے کون پہلے آتا ہے کون بعد میں میں بھی بتاؤں گا سر غالب زیادہ بہتر بتائیں گے اس کے لئے آپ نے نیمون کس کیا یاد رکھنے ہے تو 4th period کیا ہوگا یہ ہوگا long period 5th period long period elements کی تعداد 18 18 ہے 18 elements 18 elements 6th period وہ کہتے longest period 6th period 4A 5A 6A 7A 8A remaining سارا یہ P block ہے ان کا transition elements میں نام نکل بتا ہوں F block elements وہ جن کا outer most electron F orbital میں ہوگا انہیں کہتے inner transition elements یہ F block inner transition elements انہیں کہتے ہیں یہ period کہلاتا ہے لین تین آئی اس جو کہ لین تین ام سے سٹارٹ ہو رہا ہیں with atomic number 57 یہ کہلاتا ہے actinites تو 14 lantinites ہیں 14 actinites ہیں ان کے لئے کوئی position specified نہیں ہوئی تھی medallief table میں یا پر دیکھ بھئی بھٹم میں موجود ہیں یہ inner transition elements ہیں s p dnf block elements کس بنیاد پر ہیں اگر outer most electron s orbital mentor s block elements تو group 1 1a 2a and helium of group 3 1a 2a and helium of 8a s block elements p block elements in normal elements ya representative elements point آگے آئے گا یہ وہ elements جن کا outer most electron p orbital are p block elements is اس میں کون کون سے groups ہیں group 3a 4a 5a 6a 7a 8a 8a other than helium helium 1b silica 8b tak these are elements in which the outermost electron enters into d orbital یہ first chemistry ہم پڑھیں گے s orbital p orbital dnf orbital ان میں کون کون سے groups موجود ہیں group 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 1b تو b والے سارے d block elements میں ہیں f block elements ہم کہتے ہیں inner transition elements انہیں ہم نام دیتے ہیں inner transition transition elements ان کا outermost electron f میں ہوگا یہ وہ elements ان کا outermost electron f میں ان میں کون کون سق elements انہیں 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 block elements میں آتے ہیں so these are elements in which the outermost electron enters into f orbital so اس میں آتے ہیں لینٹینائیٹس ان ایکٹینائیٹس تو یہ ہے ٹیبل جو بہت کلیرلی آپ کو ڈی مارکیٹ کر رہا کی کار سے ایس سٹارٹ ہوگا کار انڈ ہوگا کار ڈی موجود موجود ہے اور کار پر f block کے elements موجود ہیں لہذا ہم نے elements کو اس رہی define کی normal elements اور representative elements ہیں میں نے کہا کہ جو group 1 a اور 2 a میں ہیں بلکی جتنے a group elements جو سارے normal representative elements ہیں elements of a groups جس میں s and p block elements سارے آجاتے ہیں انہیں کہتے ہیں normal elements یا representative elements transition elements can can say elements of b groups is اسی طرح سے ہم پی جیوری ٹیبل میں metals non metals metalloids کو کیسے differentiate کرتے ہیں what is a metalloid metalloid وہ substance ہے جو metallic non metallic دونوں properties show کرتا ہوں ہم بڑھیں گے metals non metals کا difference to metalloid کیا ہے as substance that shows properties of both metals and non metals that shows properties of both metals and non metals اب اب کیسے differentiate کرتے ہیں for example آپ یہ ٹیبل دیکھ لیں اس ٹیبل میں جو blue color ہے سارے non metals ہیں red سارے metals ہیں yellow metalloids ہیں ایک اور diagram see the gray color is metal جو تھوڑا سا cremish color ہے یا non metal ہے metalloids are greenish in color اس رہ سے آپ non metallic metalloids کو differentiate کر سکتے ڈی مارکیٹ کر سکتے مار پیریوڈی ٹیبل کے کیا advantages ہیں ایک تو اس میں elements کی correct arrangement کی گئی for example میں بتایا تر میں relief ٹیبل میں اگر آپ mass کے لیاس classify کر لے تو potassium پہلے آتا ہے argon پہلے آئے گا argon بعد میں آئے potassium پہلے اگر mass کے لیاس update لیں اس لیکن que potassium کا mass 39 ہے argon کا 40 ہے مگر atomic number کے لیاس اگر classify کرتے تو argon پہلے آتا ہے argon کا atomic number 18 ہے potassium 19 ہے جو کہ ان کی position غلط تھی mandelief table میں جو کہ بعد مورڈن table میں صحیح کی گئی اسی طرح سے وہ nickel پہلے تک cobalt بات میں مورڈن table میں cobalt پہلے nickel بعد میں iodine پہلے تیلوریم بعد میں جب یہ صحیح ہے کہ تیلوریم پہلے iodine بعد میں آنا چاہیے تو یہ wrong یہ correct positions لینٹنائٹس ایکٹنائٹس کو correct placement ملی modern periodic table میں اب نے دیکھا third point position of isotopes isotopes کے لحاظ سے کوئی isotopes کی سے ہم نے رکھنا ہے ایک element کے 11 isotopes بھی ہو سکتے سیزیم کے 36 isotopes second of physics mention کیے تو کیسے رکھیں گے لہذا modern table میں یہ بات discuss بھی کہ آپ تمام اس کے isotopes کو ایک symbol سے ایک position سے شوق کریں گے ہر isotope کو الگ پلیسمنٹ نہیں دینی fourth point advantage یہ ہے کہ noble gases کو modern period table میں place کیا گیا on the extreme right جبکہ ان کے لیے manly table میں کوئی جگہ نہیں تھی یہ اس وقت تک discover ہی نہیں ہوئے تھے coinage metals کو correctly place کیا گیا copper silver gold one b میں ہے i guess zinc mercury two b میں ہے دیکھتے کی one b میں copper silver gold بالکل two b میں zinc kere mercury ان کی positions پہلے غلط تھی ان کو alkaline earth metal سے ساتھ رکھا تھا manly leaf table میں point number six modern period table میں cause of periodicity explain ہو جاتا ہے similar elements بار بار repeat کیوں ہو رہے ہیں یہ explain کیا موسلے نے modern periodic long explain کیا اصل میں انہوں نے کہ similar elements اس لئے repeat ہو رہے دیکھیں hydrogen کے بعد یا lithium repeat ہوگا یا helium ہے پھر sodium repeat ہوگا کی elements کے بعد پھر repeat ہوگا پھر rubidium repeat ہوگا cesium repeat ہوگا پھر francium آتا ہے یہ similar elements کی بار بار repeat ہو رہا ہے تو modern periodic law میں یہ explanation دی کہ similar elements کا repeat ہونا اس وجہ سے ہیں سب کی ایک ہی ہیں ان سب کے outer motion میں ایک electron ہے 10 is 1 ریپیٹ چونکہ سب سب کی الیکٹرونک konfiguration کے ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ہیں اور کن intervals کے بعد یہ repeat ہوتے 2 8 8 18 18 32 اس پر انترس 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 پڑھیں گے نیکس لیکچر میں لازا آپ نے کا سب پیورید کی مینشن کرنا ہے کہ کی 今 ڈرپ coloc کی ڈی پی rotten of similar elements is the repetition of similar electronic configurations at regular intervals regular intervals and those regular intervals are 2 8 8 18 18 32 irregular intervals or answer related questions inshallah next lecture may discuss currently